بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بریڈ کی ایک بہت ہی ٹیسٹی اور انوکی سی ریسپی یہ ریسپی بہت کم چیزوں سے بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے چلیے بینہ وقت ضائع کی یہ ریس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے چار عدد بریڈ کے سلائسز اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے اس کا سینٹر والا پارٹ جو ہے وہ ہم نے ری موف کرنا ہے بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یوں ہم نے اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ الگ کر دینا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور دوسری طرف یہاں پر ہم ایک قدر بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بیسن ہے بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہوا ہے بیسن کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاز اور ہاف کپ بھی ہم اس میں ہرا دنیا ڈالیں گے ہاف کپ اس میں بری کٹی ہوئی ٹومائٹر ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بری کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور اب ہم اس میں سپائسز کو ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور یہاں پر ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک ہم بیٹر تیار کر لیں گے ایک ہی دفعہ میں آپ نے سارا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا بیٹر کیونکہ ہمیں تھوڑا سا گھڑا ہی چاہیے یہاں پر بیٹر جو ہے ہمارا وہ ری� insistency چیک کر سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ہم ایک ادر توا اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بٹر ہے بٹر کو ہم اچھی طرح سے گریز کر دیں گے اور یہاں پر بٹر کو ہم اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے بٹر جو ہے وہ یہاں پر جل جایا کرتا ہے اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے گھی کو ڈ اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے بریڈ کے سلائسز جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ لیں جی بریڈ کے سلائسز کو ہم نے یہاں پر سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈالتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے یہ لیں جی یہاں پر بیٹر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے لگا دیا ہوا ہے اس کے اندر اور چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم نے یہاں پر ان کے جو پارس رموگ کیے تھے وہ ہم ان کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم ان کو پریس کر دیں گے اور اچھے سے ان کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ نیچے والی سائٹ بھی بہت اچھی طرح سے کک ہو جائے یہ دیکھئے نیچے والی سائٹ پر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اسی طرح ہم اس کی دوسری سائٹ بھی اچھے سے کک کر لیں گے فلیم یہاں پر آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے لگ بگ دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سا ٹیسٹی سا بریک فاسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی کم چیزوں سے بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس میں ڈالی گئی ہر چیز آپ کے کچن میں ضرور موجود ہوگی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ